آج کل اسلامباد میں ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ کس کا امتحان ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا امتحان ہے اگر ان کے زاویے سے دیکھا جائے تو سپریم کورٹ اگر آج حمزہ شہباز کی حکومت کو فارغ کر دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں چودری پرویز علائی چیف منسٹر بن جاتے ہیں تو نون لیگ اور اتحادیوں کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ اس امتحان میں فیل ہوگی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سپریم کورٹ نہیں فیل ہوگی یہ جو تین جج صاحبان ہیں ان کے بارے میں جو تفصیل بیان کی ہے پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ نے پی ڈی ایم نے اس تفصیل کے پیش نظر وہ یہ کہیں گے کہ یہ جج جو ہیں وہ فیل ہوگئے ہیں ہمارا ان پر اعتماد نہیں اور نہ صرف اعتماد نہیں ہے بلکہ ان کے الزامات کے پیش نظر تو جو بیانیاں ان کے بارے میں بنے گا وہ یہ کہ ان کا ایک اکٹ ہے جوڑ ہے ان کا جس کے ذریعے پاکستان تاریخ انصاف کو باقاعدہ سہولت تو مہیا کی جاتی ہے تو جہاں تک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ان کے مطابق تو عدلیہ جو ہے وہ یہ حصہ جو ہے وہ امتحان میں فیل ہو گیا نون لیگ کی امتحان کے بارے میں دیکھیں تو نون لیگ یقین ان امتحان میں بری طریقے سے فیل ہوئی ہے اب یہ جو باتیں کی جاری ہیں کہ نون لیگ کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے صرف بڑا ہاتھ ہوا ہے پرس کانفرنس بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اس کے اندر ایک نئی تندی تیزی نظر آتی ہے غصہ نظر آتا ہے نواز شریف کے بیانی ایک طرف واپس چلیں ووٹ کو عزت دو کے بیانی کی طرف واپس چلیں تو لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے ہی اکل سے پیدل ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور اس وقت ایسا نہیں تھا کہ مشورے کی کمی تھی مشورے لوگ دے رہے تھے اور زیادہ مشورہ یہی دے رہے تھے کہ اس چیز میں ہاتھ نہ ڈالیں بہترین موقع ہے عمران خان کی حکومت گئی ہے لیول پلینگ پھر آپ کو مل رہا ہے اور آپ نئے انتخابات کے اندر چلے جائیں اور نہ اس ایسے معاملے میں ہاتھ ڈالیں جسے آپ کے ہاتھ بھی کٹیں گے اور پاہن بھی کٹیں گے اب ہاتھ بھی کٹیں پاہن بھی کٹیں ناک بھی کٹیں نون لیگ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ہم نے تو اچھے فیتھ میں کیا تھا اچھے فیتھ کا معاملہ نہیں ہے سیچویشن کو ریڈ کرنے کا معاملہ ایک یہ بھی ماننا پڑے گا کہ شباز شریف ان کا خیال یہ تھا کہ بڑا ہمارے لیے زبردست موقع ہے اس کے بعد باپ بیٹے کو موقع نہیں ملے گا اتنی اہم پوزیشنز پر آنے کا ہمیں سہولت مل جائے ہمارے کیسز ٹھیک ہو جائے اب یہ خواہش بھی موجود تھی تو اس خواہش کے تابے غلط ججمنٹ کے تابے آپ نے چھلانگ لگا دی تو یعنی آپ سیاسی دانشمندی کے امتحان میں فیل ہو گئے نون لیگ بھی فیل ہو گئے اتحادی جو ساتھ کڑے ہیں وہ اس طرح فیل ہو گئے کہ ان میں سے بھی کسی نے ان کو کوئی سائب مشورہ نہیں دیا تو سپریم کورٹ کا یہ بینچ اس زاویے سے فیل ہوتا ہے اگر آپ نون لیگ اور اتحادیوں کے زاویے سے دیکھیں نون لیگ اور اس کے اتحادی زاویے سے فیل ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی مس ججمنٹ کی ہے جس کا فائدہ آپ کے اپننٹس کو ہوا ہے تو ظاہر ہے اپساسی طور پر فیل ہوں ہیں اصل امتحان باراللہ نون لیگ کا ہے وہ تو امتحان کے جو بھی انتیجے سامنے ہیں تجزیاتی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا اصل امتحان جانے اسٹابلشمنٹ کا ہے اب اسٹابلشمنٹ کی حالت یہ ہے کہ جو ان کے ایکس ون پیجر ہیں عمران خان صاحب انہوں نے تو ان کی اوپر صحیح معنوں میں حلہ شیری کی ہوئی غدر بچایا ہوا ہے تنقید کا اور ریلینٹلس تنقید ہے ریلینٹلس تنقید ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جون جون میں تنقید کرتے ہیں تو سپیس ان کی بڑھتی جاتی ہے یہ ڈاکٹر شیری مزاری کا ایک آپ کو ساؤنڈ سلوانا چاہتا ہوں جو کل میں ٹوئٹ بھی کیا اب میں اس ساؤنڈ کو کیوں پلے کر رہا ہوں کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا بلکل چیلنج کرنا چاہیے جب لوگ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مالچیں اور پالچیں کر رہے تھے تو تب اسٹیبلشمنٹ کو بہت سارے لوگ لوگوں میں سے ہم نے چیلنج کیا ہوا تھا اس ویسے نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا شوق ہے اس ویسے ہم کہہ رہے تھے کہ اب آئینی دائرے کے اندر آکے کام کریں گے تو ملک ٹھیک چلے گا چلیں اب ان کو بھی پتا چل گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیسے ٹیک آن کیا جاتا ہے جو بیانیاں بنایا جا رہا ہے وہ وہ غداری والا بیانیاں ہیں وہ امریکی پٹھو ہونے والا بیانیاں ہیں امریکی فورسز کا یہاں پہ آنے والا بیانیاں ہیں اور یہ سیری مزاری جو ہیں عمران خان کی سٹیٹیجک پلاننگ کے اندر موجود ہوتی ہیں یہ باقاعدہ طور پر عمران خان کی سوچ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں عمران خان یہی باتیں کر چکے ہیں تو اتنی تیزی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں یہ خاص میں پیغام دے رہی ہوں ہینڈلرز اور نیوٹرلز کو بہت ہو گئی ہے تین مہینے میں پاکستان کی حشر جو آپ نے کیا ہے کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ہوا اس طرح ابھی بھی آپ کو نہیں ہوش آئے گی تو کب آئے گی جب امریکہ کی فوسز آ جائیں گی ادھر پھر آپ سمجھیں گے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو سارا کچھ دے دیں میڈیا کے اندر بھی جو لوگ اس اٹیک کو ایمپلیفائر کرتے ہیں یعنی بڑھا کے بیان کرتے ہیں ان کا بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی جواب نہیں اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا کہ امران خان نکلنے کے بعد ہمارے پاس پیس میں نہیں گے اس کے اندر ہم نیوٹرلیٹی لے کے جلیں گے نیوٹرلیٹی کا لفظ ہم نے اتنی مرتبہ سنایا اور اس لفظ کو جتنی مرتبہ بولا گیا اس سے کہیں زیادہ مرتبہ امران خان اس کی جماعت نے اس کو تیس نیس کر کے رکھ دیا لیکن خیال یہ تھا کہ بار بار اگر ہم بولتے رہے اور ہینڈز آف رہے تو ہم اپنے آپ کو ایک ایسے نکتے پر لے جائیں گے جہاں سے ہم دونوں سائٹس کے ساتھ یا تینوں سائٹس کے ساتھ آسانی کے ساتھ قومی مفادات میں بات کر لیں اگر کبھی بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تھا اب نون لیگ کے در جو غصہ پھیل رہا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ ہم نے تو گوڈ فیت کے اندر یہ اسمشن بنائی تھی کہ کچھ سہولت بنائی جائے گی یہ نہیں ہمارے کیسز کے حوالے سے گورنرس کے اندر مدد کی جائے گی آپ نے مکمل طور پر ٹھنڈ پرگرام رکھا ہے اور پھر جو آپ کو جتنی گالیاں نکالتا ہے اس کو اتنی سپیس ملتی بھی نظر آتی ہے اور جج سہبان کے رویے سے بھی جو ناراضگی ہے وہ بھی چینلائز ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی اوپر اٹیک سے تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اٹیک جو نا دوسری سائٹ سے بھی آنے لگیا اور آنا شروع ہو گیا اور یہ مسلسل پھیلے گا اور یہ ہارٹلینڈ پنجاب کے اندر ہے یہ پاکستان کے اندر بھی اٹیک آپ کو ذرا نظر آتا ہے جہاں سے لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یہ ہارٹلینڈ پنجاب کے اندر ہے تو پہلی مرتبہ ہوگا پاکستان کی تاریخ میں اگر عمران خان نے اپنا اٹیک جاری رکھا اور نون کے اندر غصہ پھیلتا رہا اور حمدہ شہباز کی حکومت ختم ہوتی ہے کہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ آل اراؤنڈ سیاسی طور پر آئیسولیٹڈ ہوگی اور کسی کے ساتھ جب انگیج کرے گی تو انگیج وہ کر لیں گے مجبوری میں کر لیں گے نظریہ ضرورت کے تحت کر لیں گے لیکن وہ یہ سوچیں گے کہ یہ بہت ہاتھ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کبھی ظاہرن ہاتھ کرتے ہیں کبھی چھپکے ہاتھ کرتے ہیں یہ ان کی اپنی تشریح ہوگی اب ہاتھ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر میرا ٹیک بڑا واضح ہے میں کسی اور پروگرام میں اس کا تجزیہ کر دوں گا کہ ہاتھ کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں لیکن یہ جماعتوں کے اندر بات دل میں بیٹھ چکی ہے کہ ان کے ساتھ دشمنی کرو تو تھوڑی سی بچت ہے اگر آپ نے ان کے ساتھ دوستی کی تو آپ کی کوئی بچت نہیں ہے کیونکہ آپ کو آسمان سے لے کے زمین پر پٹھیں گے عمران خان کا جو گریونس ہے جو ان کا مقدمہ ہے جو ان کا دکھ ہے جو اندر کا سوز ہے وہ یہی ہے کہ یا میں نے اتنا کچھ کیا آپ کے لیے ان سے اگر آپ بات کریں نا تو وہ یہ آپ کو یہ بتاتے ہیں میں نے اتنا کچھ کیا تو مجھے گرا دیا آپ نے تو اب نون لیگ کے اندر بھی یہ بیانیاں پھیل رہا ہے تو یہ اس وقت ہو گئے اب اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ حالات اگر خراب ہوئے کوئی جماعت آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں کرتی اور پھر حالات دگردوں ہوتے جاتے ہیں پولٹیکل کرایسس بڑھتا جاتا ہے کانسٹویشنل کرایسس بڑھتا جاتا ہے اور ملک کے اندر جو قیادت یہ سمجھتی ہے یہ فورس سے سمجھتی ہے قیادت نہیں یہ فورس سمجھتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ ہم آنسٹلی بروکر کروا سکتے ہیں اس کے پاس کارڈز ہی نہیں سو ان اسٹرینج وے اسٹیبلشمنٹ جب آنسٹ بروکر بننے کی کوشش کرے گی اگر حالات اس طرف گئے تو وہ یہ ڈسکور کرے گی کہ بالکل تالبان جیسی صورتحال ہے تالبان کے ساتھ جب پاکستان نے انگیج کرنا شروع کیا تو ہمارا خیال تھا کہ ہمارے پاس بڑے کارڈز ہیں ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے لیکن جب ان کے ساتھ ہم بیٹھے تو پتا چلا ہے کہ وہ ہم سے بات تو کر رہے ہیں ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں اس کی جو بھی تاریخ ہے تو اسٹیبلشمنٹ آنسٹ بروکر کیسے بنے گی بطرین بہران میں جب سب پارٹیوں کو اخیال ہے کہ اصل میں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے